رحمان الرحیم بندن اچیز اسکر سلطان می چینل اعتماد میتھمیتک ایکسپلٹ اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکے بچو ہم نے فرسٹیئر کی میتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا چیپٹر نمبر نائن جو کہ ٹگنومیٹرک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور ہم نے ایکسرسائیز نائن پوائنٹ تھری اور اس کے کوئیسر نمبر 123 ہم نے کر لیا اب کریں گے آج ہم کریں گے کوئیسر نمبر 4 بچو کوئیسر نمبر 4 کیا ہمارا find the value of the remaining ٹگنومیٹرک فنکشن ہم نے remaining ٹگنومیٹرک فنکشن کی کیا فائنڈ کرنی ہے value فائنڈ کرنی ہے اس کا میں نے جوز نمبر 1 لے لیا کوئیسر نمبر 3 کا سائن ٹھیٹے کی value ہمیں دے دی گئی ہم نے کس کی value فائنڈ کرنی ہے دیکھو نا ٹوٹل ٹگنومیٹرک فنکشن کتنے ہمارے پاس 6 ہے سائن ٹھیٹا کوز ٹیٹا ٹین ٹھیٹا یہ تین بیسک اور تین اس کے کیا ہے انوارس ہے ہمیں صرف ایک ٹگنومیٹرک فنکشن کی value دے دی ہم نے فائیو کی ملوم کرنی ہے فائیو ٹگنومیٹرک فنکشن کی value ملوم کرنی ہے لیکن اگر آپ نے یہ ایکسرسائز 9.2 اگر آپ نے یہ اچھے طریقے سے سمجھنی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ کوارڈینیٹ سسٹم کی سمجھانی چاہیے اس کے بعد آپ کو یہ تھلٹین جو ان سے فارمولا لکھے میں نے یہ اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کر لینے اور نوٹ بک پہ نوٹ بھی کر لینے ہیں اس کے بعد یہ ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے سائن ٹھٹے کی value دے دی and terminal arms of the angle ٹھٹا is first quad کے اندر جون سا ہمارا angle ہے وہ کہاں پر involve کرتا ہے کس quad کے اندر مجود ہے کس quad کے اندر لائی کرتا ہے first quad کے اندر بچوں ٹھٹا کس کے اندر مجود ہے first quad کے اندر ٹھٹا ہمارا کہاں پر مجود ہے first quad کے اندر first quad کے اندر آل ٹھٹیگنو میٹرک فنکشن کیا ہوتے ہیں بچوں پوزٹیو کے ہمیں سائن دھتے کی value دے دی ہم نے کس کی value نکال لی ہے remaining five ٹھٹیگنو میٹرک فنکشن کی value اب کیا کریں گے سائن کا اولٹ کر دیں گے سائن کا اولٹ کیا ہمارے پاس کو سیکنٹ سائن کا انورس کیا ہمارے پاس کو سیکنٹ اس کا انورس یہ بارہ بٹا تیرہ اس کو کر دیں گے تیرہ بٹا بارہ ہم نے کس کی value نکال لی کو سیکنٹ کی value نکال لی ایک ٹھٹیگنو میٹرک فنکشن کی نکال لی اب سائن سے سائن کو استعمال کرتے ہوئے کس کی value نکالیں گے کوز کی اب کوز کے لیے کون سا فارمولہ لگانا پڑے گا بچوں یہ فارمولہ لگا دیں گے کوز کے ٹھٹا کوز کے ٹھٹا کس کے اپر ون مائنس سائن سکیر ٹھٹے کے برابر ہے اب سائن کی value ہوگی ہمارے پاس بارہ بٹا تیرہ اوپر ہول کا سکیر آ گیا یہ وان اسی طرح بارہ کا سکیر ایک سو چوتالیس تیرہ کا سکیر ایک سو انہتر اب اس کا کیا لے لیں گے لسیم لے لیں گے ایک سو انہتر اب دیکھو اس وان کا بٹا نہیں ہے یہ ایک سو انہتر وان کے ساتھ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا ایک سو انہتر ایک سو انہتر کے ساتھ کینسل ایک سو چوتالیس آ جائے گا اب ایک سو انہتر میں سے مائنس کریں گے نا ایک سو چوتالیس ہمارے پاس کیا انسر آ جائے گا پچیس آ جائے گا ہم نے کس کی value نکالنی ہے صرف cause ٹھٹے کی اس کا مطلب کیا یہ سکیر ختم کرنا پڑے گا بچوں کیا کریں گے دونوں طرف انڈر روٹ سکیر لے لیں گے مربع جذر کینسل کیا جائے گا ہمارے پاس cause ٹھٹا is equal to اب پچیس کا جذر کس کے برابر ہے فائیو کے برابر ایک سو انہتر کا جذر کس کے برابر ہے تھلٹین تیرہ کے برابر ساتھ آ جائے گا پلس مائنس جب بھی جذر کو ختم کرتے ہیں رائیڈ سائیڈ پر ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے پلس مائنس لکھنا ہوتا ہے تو اب ہم cause ٹھٹا first quarter کے اندر کیونکہ ٹھٹا کہاں پر مجود ہے ہمارا ٹھٹا is in first quarter کے اندر مجود ہے first quarter کے اندر cause ٹھٹے کی value کیا ہوتی ہے بچوں positive تو اس کی value کون سی لے لیں گے positive لے لیں گے پانچ بٹا تیرہ یہ value کس کی نکال لی cause کی کی کیوں کہ cause ٹھٹا کیوں کہ ٹھٹا ہمارا جون سا اینگل وہ کہاں پر بنتا ہے first quarter کے اندر first quarter کے اندر all technometric function positive کی ہیں تو کوز ٹھٹے کی value آگی اب کوز سے کوز کا inverse کیا ہمارے پاس سیکنٹ کوز کا inverse بچوں کیا ہے سیکنٹ اب یہ پانچ بٹا تیرہ اس کو کیا کر دیں گے تیرہا بٹا پانچ بچوں کیا کریں گے تیرہا بٹا پانچ کر دیں گے value کس کی آگی سیکنٹ کی اب کس کی نکال لی ہے ٹین کوٹ کی اب ٹین کس کے برابر ہے بچوں ٹین ہوتا ہے سائین اوور کوز کے برابر بچوں ٹین کس کے برابر ہے سائن оور کوز کے برابر ٹین سائن اور کوز کی برابر اب سائن کی ویلی او کی ہمارے پاس سائن کی ویلی او چھ ڈا ruinux تیرہ بارہ بٹا تیرہuse کال کی ویلی او پانچ بٹا تیرہ بجو کس کے برابر ہے پانچ بٹا تیرہ اب دیخو یہ تیرہ اس تیرہ کے ساتھ کیا ہوجائے گا عنہ کیجئے گاülے کیا بچے گا بھئرہ بٹا پانچ تیری ویلی او کس کی ٹین کا اولٹ کیا ہے ٹین کا انورس کیا ہے کوٹ اب کوٹ کی ویلیہ نکالنی ہے اب اس کا انورس کر دیں گے یہ بارہ بٹا پانچ ہے اس کو الٹا آگے لکھے دیں گے پانچ بٹا بارہ دے گا یہ ویلیو کس کی آگی کوٹ کی یہ ویلیو کس کی آگی ٹین کی اب دیکھو اس نے ایک ٹگنو میٹرک فنکشن کی ویلیو میں دے دی تھی ہم نے فائیو کی ملوم کرنی ہے دیکھو وان ٹو تھری فور فائیو یہ تھا بچوں مارا فائنل آنسر یہ تھا جوز نمبر وان اب کریں گے جوز نمبر ٹو کریں گے جوز نمبر ٹو کریں گے جوز نمبر ٹو کریں گے اب ہمیں کوز تھیتے کی ویلیو دے دی جوز نمبر ٹو کوز تھیتا ڈکوڑو کس کے برابر ہے نائن بٹا اکتالیس کے برابر ہے تو ارمز ڈکوڑو کس کے برابر ہے کہ ہمیں پتا صرف دو ٹکنومیٹک فنکشن پوزٹیو کیا ہوتے ہیں بکیا چار نیکٹیو کے اس کے اندر کوز تھیتا پوزٹیو کا اور اس کا انورس سیکنٹ ہیتا پوزٹیو کا بکیا چار کیا ہوں گے یہاں پر نیکٹیو کے تو بچوں کیا کریں گے دیکھو ایک ٹکنومیٹک فنکشن کی ویلیو ہمیں گیون ہے بکیا فائیو کی ملوم کرنی ہے تو کوز کا انورس سیکنٹ یہ نو بٹا اکتالیس ہے تو اکتالیس بٹا نو آ جائے گا ایک کی ویلیو نکال لیا ہم نے اب کوز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کس کی ویلیو نکال لیں گے سائن کی اب سائنس کے ٹیتہ اس اکول ٹو کس کے برابر وان مائنس کوز کے ٹیتے کے برابر اب یہ فارمولا یوز کر لیں گے بچوں کون سا فارمولا یوز کر لیں گے سائنس کے ٹیتہ اس اکول ٹو وان مائنس کوز کے ٹیتے کے برابر ہے سائنس کے ٹیتہ وان اسی طرح کوز کی ویلیو کے ہمارے پاس نائن بٹا اکتالیس اوپر ہول کا سکیر آ گیا نائن اکاسی کے برابر ہے اکتالیس کا سکیر سولہ سو اکاسی ٹو اکاسی کے برابر ہے بچوں جب اکتالیس کا سکیر فائنڈ کریں گے تو کتنا انسر آئے گا اکتالیس سولہ سو اکاسی اب اس کا کیا لے لیں گے ال سیم اس کا ایل سیم کیا بنے گا سولہ سو اکاسی اب دیکھو اس وان کا بٹا نہیں ہے سولہ سو اکاسی ون کے ساتھ ہے ملٹیپلائی ہو جائے گا سولہ سو اکاسی سولہ سو اکاسی کے ساتھ کینسل کیا بچے گا اکاسی اب کیا کریں گے سولہ سو اکاسی میں سے مائنس کر دیں گے اکاسی تو ہمارے پاس کتنا بچے گا سولہ سو آ جائے گا بٹا سولہ سو اکاسی یہ تھا ہمارے پاس سائن سکیر ٹھیٹے کی ویلیو ہم نے ویلیو نکالنی ہے صرف سائن ٹھیتے کی سکیئر کی ویلیو نہیں نکانلی کیا لینا پڑے گا دونوں طرف جذر لے لیں گے بچوں کیا کریں گے دونوں طرف جذر لے لیں گے دونوں طرف جذر مربع جذر کینسل کیا آجے گا مربع سائن ٹھیتہ از ایکول ٹو سولہ کا جذر چالیس کے برابر ہے سولہ سو اکاسی کا جذر کتنا بنے گا اکتالیس ساتھ آجے گا پلس مائنس ساتھ کیا آجے گا پلس مائنس آجے گا اب سائن ٹھیتہ سائن ٹھیتہ فورتھ کوارڈی کی اندر ویلیو کیا ہوتی ہے اس کی نیگٹیو کی بچوں دیکھو نا سائن ٹھیتے کی ویلیو کیا ہمارے پاس فورتھ کوارڈی کی اندر نیگٹیو کی ہے اس لیے اس کے ساتھ کون سا سائن لگانا پڑے گا بچوں نیگٹیو لگانا پڑے گا مائنس کا چالیس بٹا اکتالیس یہ ویلیو کس کی نکال لی سائن کی اب کس کی ویلیو نکالنی ہے سائن کا انورس کے ہمارے پاس کو سیکنٹ سائن کا انورس کو سیکنٹ ہے کیا کریں گے الٹا آگے لکھ دیں گے یہ چالیس بٹا اکتالیس ہے تو اکتالیس بٹا چالی لکھ دیں گے اکتالیس بٹا چالیس یہ ویلیو کس کی نکالنی ہے کو سیکنٹ کی اب کس کی ویلیو نکالنی ہے ٹین اور کوٹ کی بچہ کس کی نکالنی ہے ٹین اور کوٹ کی ٹین دیتا کس کے کس کے براہ پر ہے سائین آور کوز کے پرابر بچو ٹین کس کے پرابوس ہے سائن آور کوز کے پرابر squid کی رہ sisteroming ہےری یو کیا ہمارے پاس سائن کی ڈیو کے مائنس کا چالیس بٹا ا sinus میانس کا چالیس بٹا اکتالیس کوز کی جو کی ہمارے پاس نو بٹا اکتالیس کتنا جگا نو بٹا اکتالیس بچو دیکھو اس ہم اس کو کینسل کر سکتے ہیں بجے چار کی تعلیق تالیس کے ساتھ کینسل میں remains کچار اس بٹھان عینا آگیا یہ là کس کی آگی ٹین کی لایا کس کی آگی تیکی اب ٹین کا ان ورس کیا ہے کوٹ پچو ٹین کا انford صلوی کوٹ ہے کو کتنا جائے گا منس کا نائن بٹھا اکتالیس آ جائے گا اس کو الٹا کے لے دیں گے بچو اس کو نہ الٹا دیں گے یہ چالیس انورس کا مطلب کیا ہوتا ہے اُلٹ اُلٹا دیں گے یہ ویلی ہے کس کی تھی یہ جو نمبر ٹو تھا اب کریں گے جو نمبر ٹری ہم کریں گے جو نمبر ٹری کریں گے جو نمبر ٹری کوز ٹھیک تاز اکول ٹو کس کے برابر مائنس ٹری کا انڈر اوٹ اووٹ ٹو کے برابر ہے ٹرمینل اینگل یز کوارڈی کس کوارڈی کے اندر تھلڈ کوارڈی کے اندر بچو اب ٹھیک تاما را کہاں پر مجود ہے تھلڈ کوارڈی کے اندر یہاں پر اس کوارڈی کے اندر مجود ہے ٹھیک تا ہمیں صرف یہ پتہ یہاں پر صرف ٹین اور کوٹ پوزٹیو کے ہیں بکیہ چار یہاں پر کیا ہے نیکٹیو کے تو اب کوز کا اولٹ کوز کا انورس کے ہمارے پاس سیکنٹ کوز کا انورس ہے سیکنٹ یہ آجے گا مائنس کا ٹو اوبر ٹری کا انڈر اوڈ یہ ویلیو کس کی آگی سیکنٹ کی اب کوز کو استعمال کرتے ہوئے کس کی ویلیو نکال لیں گے سائن کی اب سائن سکیئر کے لیے کونسا فارمولا لگانا پڑے گا سائن سکیئر ٹیٹہ اس ایکول ٹو ون مائنس کوز سکیئر ٹیٹے کے برابر ہے اور یہ کوز کی ویلیو کیا ہمارے پاس مائنس تھری کا انڈر روٹ آور ٹو کے برابر ہے اوپر ہول کا سکیئر یہ وان اسی طرح اب دیکھو سکیئر کے اندر کیا آگی مائنس جب بھی پاور آ جائے ایون تو یہ ایون پاور منفی کو کیا کر دے گی بچوں ختم کر دے گی فینش کر دے گی مربع جیزر کینسل کے آ جائے گا تھری یہ ٹو کا بھی سکیئر ہے ٹو ٹو فور ہو گیا اب اس کیلسیم لیں گے تو فور آئے گا اب دیکھو اس ون کا بٹا نہیں ہے یہ فور ون کے ساتھ ہے ملٹیپلائی فور فور کے ساتھ کینسل تھری آ گیا اب فور میں سے ون مائنس کریں گے تو ون بٹا فور سائن سکیئر ٹیٹہ اب ہم نے نکالنی ہے سائن ٹیٹے کی ویلیو سکیئر کی نہیں نکالنی بلکہ کیا لینا پڑے گا دونوں طرف بچوں جیزر لینا پڑے گا دونوں طرف مربع جیزر کینسل کیا جائے گا سائن ٹیٹہ از اکول ٹو ون کا جیزر ون فور کا جیزر ٹو پلس مائنس اب دیکھو سائن ٹیٹے کے ساتھ کیا آگی لامت پلس مائنس آگی اب ہمیں یہ کوارڈینٹ سسٹم بتائے گا ہم نے سائن کے ساتھ پوزٹیو کی ویلیو لگانی ہے یا مائنس کی ویلیو لگانی ہے تو کیا کریں گے ٹیٹہ ہمارا کہاں پر مجود ہے تھلڈ کوارڈی کے اندر ٹیٹہ کس کے اندر مجود ہے تھلڈ کوارڈی کے اندر تھلڈ کوارڈی کے اندر سائن ٹیٹے کی ویلیو کیا آتی ہے نیکٹیو کی تو بچوں یہاں پر کیا لے لیں گے سائن ٹیٹے کے ساتھ علامت مائنس کی لے لیں گے مائنس کا ون بائی ٹو اب کس کی ویلیو نکال لی ہے سائن کی ویلیو بھی نکال لی اور سیکنٹ کی بھی اب نکالیں گے سائن کا انورس کیا ہمارے پاس کو سیکنٹ سائن کا انورس بچو کو سیکنٹ ہے اس کو الٹا دیں گے یہ ون آور ٹو ہے تو ٹو آور ون لکھ دیں گے کیا لکھ دیں گے ٹو آور ون کو سیکنٹ مائنس کا ٹو آنسر آ گیا یہ ویلیو کس کی نکال لی کو سیکنٹ کی اب کس کی ویلیو نکال لی ہے بچو 10 کی 10 کس کے برابر ہے سائن او ور کوز کے برابر ہے ہےrado کوز کی ڈهایییو 3 ڈا 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 ڈو 1 ڈا 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 تو مارے پاس آنسر آجے گا کوٹ ٹھیک ور ٹو تھری کا انڈر روٹ یہ ویلیو کس کی نکال لی ہم نے ٹین اور کوٹ کی اب دیکھو ایک ٹکنو میٹک فنکشن کی ویلیو دی تھی اس نے ہم نے فائیو کی خود ہی ملوم کر لی یہ تھا بچوں کوئس نمبر ہمارا جوز نمبر تھری اب کریں گے جوز نمبر فور جوز نمبر فور کریں گے جوز نمبر فور ٹین ٹھیک تا کس کے برابر مائنس وان ڈوور تھری کے برابر ترمینل اینگل اس سیکنڈ کو آڈی کے اندر ڈا ٹرمینل ٹرمینل اینگل اس سیکنڈ کو آڈی کے اندر مجود ہے بچوں دیکھو کس کے اندر مجود ہے سیکنڈ کو آڈی کے اندر مجود ہے اس کا مطلب کیا ٹھیک تاک کس کو آڈی کے اندر ہے سیکنڈ کے اندر اب ہمارا کو آڈینیٹ جو انسا سسٹم ہے وہ کس کے اندر انوال کر رہا ہے سیکنڈ کو آڈی کے اندر ہمیں پتہ سیکنڈ کو آڈی کے اندر صرف دو ٹکنو میٹک فنکشن پوزٹیو کے بقیا چار ہے نیکڈیل کے اب ٹین کا اولٹ کے ہمارے پاس ٹین کا انورس کوٹ مائنس کا تھری کا انڈر اٹھا جائے گا اٹھا آگے لکھ دیں گے اب ٹین کے ذریعے کس کی ویلیوں نکال لیں گے سیکنٹس کے ثیتے کی سیکنٹس کے ثیتہ کس کے برابر ون پلاس ٹین سکے ثیتہ کیونکہ ٹین کے ذریعے ہم کس کی ویلیوں نکال سکتے ہیں سیکنٹس کے ثیتے کی ویلیوں ون اسی طرح آگے ٹین کی ویلیوں کس کے برابر ٹین ٹین مائنس کا ون نوبر تھری اوپر ہول کا سکیر ون اسی طرح ون کا سکیر ون نہ آگیا تھری کا سکیر نائن اب اس کیلسیم لے لیں گے تو نائن آئے گا نائن ون کے ساتھ ملٹی پلائی نائن نائن کے ساتھ کینسل ون نہ آگیا کتنا آجے گا ٹین بٹا نائن ٹین کی ویلیوں کیا ہمارے پاس مائنس کا ون اور تھری کا انڈر روٹ ون کا سکیر ون آگیا تھری کا سکیر نائن آگیا اب اس کا کیا لے لیں گے ہلسیم اب ہم نے ویلیوں کس کی نکال نئی ہے سیکنٹھیتے کی تو دونوں طرف کیا لے لیں گے بچوں جذر لے لیں گے مربع جذر کینسل سیکنٹھیتہ کس کے برابر آجے گا ٹین کا جذر نائن کا جذر کتنا آجے گا ٹری ساتھ آجے گا پلس مائنس ٹین کا جذر آگیا نائن کا جذر تھری آگیا اب سیکنٹھیتہ سیکنڈ کوارڈی کی اندر سیکنٹھیتے کی ویلیوں کیا ہوتی ہے نیکٹیو کی اس لیے اس کے ساتھ سائن کون سا لگا دیں گے نیکٹیو کا لگا دیں گے مائنس ٹین کا انڈر روٹ بٹا تھری آگیا یہ ویلیوں کس کی آگی سیکنٹھ کی اب سیکنٹھ کا انورس کیا ہمارے پاس کوز سیکنٹھ کا انورس کوز ہے کیونکہ سیکنٹھ کا انورس کیا ہمارے پاس کوز مائنس ٹری آور ٹین کا جذر اب کوز کے ذریعے کس کی ویلیو نکال سکتے ہیں سائن کی سائن سکیر ٹیتہ ایک ور ٹو کس کے برابر ہے وان مائنس کوز کے ٹیتے کے برابر آئیے وان اسی طرح کوز کی ویلیو مائنس تھری آور ٹین کا جذر اوپر ہو لکا سکیر آگیا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اوپر پاور کونسی ہے ایون ہے ایون اس منفی کو کیا کر دے گی ختم کر دے گی فنش کر دے گی ثری کا سکیر نائن آگیا مربع جذر کینسل ٹین آگیا اب اس کے لسیم لیں گے تو ٹین ٹین وان کے ساتھ ملٹیپلائی ٹین ٹین کے ساتھ کینسل نائن تو ٹین میں سے نائن مائنس کریں گے وان آور ٹین سائن سکیر ٹیتہ اب دونوں طرف جذر لے لیں گے مربع جذر کینسل سائن ٹیتہ ایک ور ٹو وان کا جذر وان آگیا پلس مائنس ٹین کا جذر آجے گا پلس مائنس بھی اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے بھی سائن ٹیتہ پوزیٹیو کا لینا ہے یا نیکٹیو کا اب ٹیتہ ہمارا کس کوارڈی کے اندر مجود ہے سیکنڈ کے اندر سیکنڈ کے اندر سائن ٹیتے کی ویلیوں کیا ہوتی ہے بچوں پوزیٹیو کی اس لیے یہاں پر کون سی علامت لے لیں گے پوزیٹیو کی وان آور ٹین کا انڈر روٹ یہ ویلیو کس کی آگی سائن کی اب سائن کا سائن کا انورس کے ہمارے پاس کوسی کینٹ یہ ٹین کا اندر روٹ آجے گا ٹین آور ون کس کی ویلیو نکال لی کوسی کینٹ کی اب ٹین ہم نے آل فائیو ٹکنومیٹر فنکشن کی ویلیو بچوں کیا کر لی ملوم ہے کر لی یہ تھا ہمارا جوز نمبر فور اب کریں گے جوز نمبر فائیو پچھے جوز نمبر کریں گے فائیو سائن ٹیتا زیکول تو کس کے برابر مائنس وان آور ٹو کا جزر کے برابر اب اینڈ ٹرمینل اینگل 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 is not not angle is not in quardic third بچوں ہمیں سائن ٹیتے کی ویلیو دے دی لیکن اس نے ہمیں ایک اور بات بتا دی بھی اینگل is not third quardic کے اندر آپ لوگوں کا اینگل مجود نہیں ہے اگر یہ سائن ٹیتا نیگٹیو کا ہے اگر یہ تھلڈ کے اندر مجود نہیں ہے دیکھو نا سائن ٹیتا یا تو تھلڈ کے اندر نیگٹیو کا ہے یا تو ہمارا fourth کے اندر مجود ہے اس نے ہمیں بتا دیا بھی third کے اندر angle مجود نہیں ہے اگر یہ سائن ٹیتہ تھلڈ کے اندر مجود نہیں ہے تو پھر یہ کس کے اندر مجود ہے کیونکہ بچوں سائن ٹیتا نیگٹیو کا کس کس قوارڈی کے اندر ہوتا ہے یا تو تھلڈ کے اندر یا تو fourth کے اندر تھلڈ کے اندر اس نے خود بتا دیا بھی یہ تھلڈ کے اندر مجود نہیں ہے اگر یہ تھلڈ کے اندر مجود نہیں ہے تو پھر کس کے اندر مجود ہے fourth کے اندر اب تھلڈ کے اندر کہاں پر آگیا ہمارا fourth قوارڈی کے اندر کیونکہ fourth قوارڈی کے اندر سائن ٹیتے کی value کیا ہوتی ہے نیگٹیو کی بچوں اب ٹیتا ہمارا کہاں پر لائی کرتا ہے fourth قوارڈی کے اندر تھلڈ کے اندر اس نے خود بتا دیا اس کے اندر مجود بچوں نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا بچوں fourth کے اندر مجود ہے سائن کا inverse cosecant اٹھا آگے لکھ دیں کہ two کا اندر اٹھا جائے بچوں کیا جائے گا two کا اندر اٹھا جائے گا اب سائن کے ذریعے کس کی value نکال لیں گے cos کی سائن کے سائن کی value minus one over two کا جیزر اوپر ہو لکھا سکیر یہ اسی طرح مربع جیزر کینسل آجائے گا اس کا لے لیں گے two two one کے ساتھ ملٹی بلائی two two کے ساتھ کینسل وان آگیا two میں زمان نکال لیں گے وان وان بٹا two یہ کہ اس کے برابر وان کا جیزر وان اور two کا جیزر نہیں ہوتا پرفیکٹ بلکہ کیا کریں جیزر کے اندر ہی لکھ دیں گے اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی کوز ٹھٹے کے ساتھ علامت پلس کی لگانی ہے یا مائنس کی لگانی ہے اب ٹھٹا ہمارا کس کے اندر مجود تھا فورت کے اندر بچو فورت کے اندر کوز ٹھٹے کی کی پوسٹیو کی اس لیے اس کے ساتھ کون سی علامت لگانی پڑے گی پوسٹیو کی یہ ویلیو کس کی نکال لی کوز ٹھٹے کی اب کوز کا ان ویرس سیک ان ٹھٹا اس کو اٹھا کے لگ دیں گے ٹو کا اندر روٹ آجائے گا یہ ویلیو کس کی آگی سیک ان کی اب کس کی نکال نہیں ہے ٹین اور کوٹ کی بچو ہمیں پتا ہے ٹین ٹھٹا کس کے برابر ہے سائن آور کوز ٹھٹے کے برابر ہے سائن ٹھٹے کی ویلیو مائنس وان اوور ٹو کا جزر مائنس وان اوور ٹو کا جزر کے برابر کوز ٹھٹے کی ویلیو وان اوور ٹو کا جزر کے برابر یہ ویلیو اس ویلیو کے ساتھ کینسل مائنس وان آجائے گا ٹین ٹھٹا کس کے برابر مائنس وان کے برابر اب ٹین کا الٹ کیا ہے ہمارے پاس کو ٹھٹا اس کا بٹا وان کر لیں گے اپنی طرف سے وان بٹا مائنس وان اس اکور ٹو مائنس وان یہ ویلیو کس کی آگی کو ٹھٹے کی ویلیو یہ تھا ہمارا جوز نمبر ہے فائیو اب کریں گے سکس جوز اب کونسا جوز کریں گے سکس جوز بچوں سکس جوز بچوں اس کے نمبر تھری کے صرف آئی بھی جوز تھے اس لئے ہم اس لیکچر کو تھوڑا کلوز کر دیتے ہیں اگر بچوں آپ کو فسٹ یئر کی میت ایف ایف ایس کی اگر آپ کو کسی چیپٹر کے لیکچر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ملتے تو اوپر میرا ورس اپ نمبر لکھا رابطہ کریں اور میں آپ کے آن لائن ٹیسٹ بھی لوں گا آپ کو پورا سلیبس کمپلیٹ کروایا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھنا آؤ اعتماد کے ساتھ جیو اعتماد کے ساتھ پڑو اعتماد کے ساتھ